اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی پرزورت فرمائش پہ الحمدللہ اب ہم نے آرمیٹراج کی بقاعدہ کلاسز سٹارٹ کر دی ہیں جو کہ ابھی آج ہماری کلاس ون ہے آپ نے تھامنیل میں دیکھا ہوگا پہلے میں آپ لوگوں سے معذرت کرنا چاہوں آپ لوگ پچھلے دو تین ماہ سے لگے ہوئے تھے کہ سر آرمیٹراج کی بھی ایک سیریز سٹارٹ کریں لیکچرز وان لیکچر ٹو لیکن میری کچھ ٹریبلنگ تھی آپ کو پتا ہے جس طرح کہ آپ اپ ڈیٹ ہیں ہم دبائی جا رہے ہیں کبھی دبائی میں ٹریننگ ہو رہی ہے تو کافی دھوڑ لگی ہوئی ہے کبھی اسلام آباد جا رہے ہیں کبھی کراچی جا رہے ہیں سو اس لیے ہم اس چیز کو پرسو نہیں کر سکے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب بقاعدہ میں نے ٹائم نکالا کہ آپ لوگ کو پتایا جائے کہ یہ آرمیٹراج ہوتا کیا ہے بہت سارے لوگ آرڈی سکھا رہے ہیں سب اچھا سکھا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے الفاظ میں تاثیر رکھی ہوتی ہے کچھ سننے والوں کو میری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کچھ کو کسی اور کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی برا ہے اور آپ اچھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا ایک ریسیور بنایا ہے تو کچھ کو میرے الفاظ سمجھ آ جاتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نالیج دیا ہے میری کچھ ہوگی کہ میں وہ آپ کو ڈیلیور کروں تاکہ آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں آتے ہیں ٹاپک کے اوپر آر بیٹراج یہ آر بیٹراج دو طرح سے پہچانا جاتا ہے اس کو آن لائن آر بیٹراج بھی کہا جاتا ہے اس کو ریٹیل آر بیٹراج بھی کہا جاتا ہے فرق کیا ہے آن لائن ریٹیل آر بیٹراج بھی اس کو کہہ دیتے ہیں یہ بزنس موڈل ہے کیا جس طرح آپ کو پتا ہے امازون پہ بہت سارے بزنس موڈلز ہیں امازون پرائیوٹ لیبل ہے ڈراب شپنگ ہے افیلیٹ مارکٹنگ ہے آپ پول سیل کرتے ہیں اسی طرح آر بیٹراج بھی ایک بزنس موڈل ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ یہ ڈراب شپنگ ہے نہ یہ ہول سیل ہے لیکن یہ ان سے مختلف بھی نہیں ہے بہت ساری چیزیں اس کی سیملر ہیں اور بہت ساری جگہوں پر آکے اس میں فرق ہے پہلا سوال کیا پاکستانیوں کے لیے ایک اچھا سیف بزنس موڈل ہے تو میرا جواب ہے جی ہاں وجہ پوچھیں لو انویسمنٹ تھوڑے پیسن سے کام سٹارٹ ہو جاتا ہے کیوں سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سر آپ کہیں گے کہ سر ڈراب شپنگ کی تو تھوڑے پیسن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈراب شپنگ کے در امازون کی پولیسی تھوڑی سی ڈیپرنٹ ہیں وہ کہتا کہ بھائی آپ نے ریٹیلر سے بائے کر کے ڈریکٹ کسٹمر کو نہیں بھیجنا آر بیٹر آج میں ہمیں ایک بینیفٹ مل جاتا ہے کہ ہم امازون کی پولیسی یہ پوری کر دیتے ہیں اگرچہ ہم ریٹیلر سے خرید رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے کسٹمر کو پروڈکٹ ملتی ہے وہ ریٹیلر کی پیکنگ میں نہیں ملتی بزنس موڈل کو ابھی تفصیل میں سمجھتے ہیں دوسری طرف جو اس سے سیمیلر ایک بزنس موڈل ہے وہ ہے امازون ہول سیل کا ہول سیل کے لیے جو سب سے زیادہ مشکلات پاکستانیوں کو آتی ہیں نمبر ون ہول سیل بزنس موڈل کے اندر ہماری جتنی پرچیز ہوتی ہے وہ یہاں تو برینڈ سے ہوتی ہے یہاں ہول سیلر سے ہوتی ہے اور برینڈ اور ہول سیلر صرف اسی کو بیچتے ہیں جو کہ ایک کمپنی اور ایک ادارہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے ایک لیل سی ریجسٹر کروانی پڑتی ہے لیل سی ریجسٹر کروانے کے بعد آپ کے پاس ایک ویب سیٹ ہونی چاہیے آپ نے برینڈ کو کنونس کرنا ہے کہ آپ ان کے برینڈ کو پوزیٹیولی ریپریزنٹ کریں گے اور ان کی سیل کو بوسٹ کریں گے اگر برینڈ آپ سے مطمئن ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ آتھرائز کرتا ہے کہ آپ میری پرادکٹ ایمازون پہ بیچ سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک لیندھی کام ہے سٹارٹ اپ پہ تھوڑی سی کاؤسٹ آ جاتی ہے جو بھی کمپنی بنانے کی کوسٹ ہے ہزار ڈالر پندرہ سو ڈالر کہ آپ کہاں اسٹیٹ میں آپ کمپنی فارم کر رہے ہیں پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے یہاں پر جو کہ میرے خیال میں ایک بہتر ہے پاکستانیوں کے لیے چھوٹے سے چھوٹی انویسمنٹ میں آپ کام کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بھی ڈراب شپنگ والا ایک فیکٹر ضرور آئے گا کیونکہ وہ ایمازون کی ایک پالسی اور وہ کیا ہے ایمازون ایمیجیٹلی آپ کو پیسے واپس نہیں کرتا لائک اگر آپ نے ہزار ڈالر کی سیل کی ہے جیسے آپ کو پتا ہے ہر پندر دن بعد ایمازون آپ کو پیسے واپس کرتا ہے یہاں پر بھی اگر آپ نے ہزار ڈالر بیچا ہے تو ضروری نہیں ہے وہ پندر دن بعد آپ کو ہزار ڈالر واپس کرے گا وہ کچھ پیسے اپنے پاس رکھے گا جب اس کو لگے گا کہ سارے آرڈر کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو پیسے واپس کرے گا لیکن ایک اچھی بات یہ ہے آرڈر آج کے اندر ہمیشہ جو ہم بزنس موڈل بلکہ بزنس موڈل نہیں ساری فلفلمنٹ میتھرڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ایف بی اے جبکہ جب میں بات کرتا ہوں ڈراب شپنگ کی تو اس میں ہم جو بزنس جو شپنگ میتھرڈ یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ایف بی ایم فلفلمنٹ بائی مرچنٹ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ ایک خطرناک بزنس موڈل ہے خطرناک سے مراد کیا ہے تھوڑی زیادہ محنت خواری ہے اپنی اکاؤنٹ ہیلتھ کو منٹین رکھنے کے لیے آپ نے ویلیٹ ٹریکنگ آئیڈیز ایمازون کو دینے ہوتے ہیں آپ نے لیڈ شپمنٹ کو وائیڈ کرنا ہوتا ہے ریٹرنز کو آپ نے خود مینج کرنا ہوتا ہے بائیرز کے میسیجز کو جواب دینا ہوتا ہے ایمازون کی سرویسز لیتے ہیں ہم اس میں جو شپنگ میتھرڈ یوز کرتے ہیں آر بیٹراج کے اندر وہ ہوتا ہے ایف بی اے تھوڑا سا میں آپ کو ڈائیگرام کے تھو تینوں بزنس موڈل سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کی پہلی کلاس کے اندر کنفریان دور ہو ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ڈراب شپنگ سمجھ کے کر رہے ہوں ایسا نہ ہو آپ اس کو ہول سیل سمجھ کے کر رہے ہوں یہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا بزنس موڈل ہے جو کہ ایک بہت فائدہ مند ہے پاکستانیوں کے لیے کیونکہ یہ ایمازون اکاؤنٹ سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے میں کوئی LLC ریکوائر نہیں ہے موڈ پہ جلتے ہیں باری باری چلیں سب سے پہلے ہم آر بیٹراج کو دیکھ لیتے ہیں آر بیٹراج میں ہوتا کیا نمبر ون ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کوئی ایسی پرادکٹ جس کی پرائیس ریٹیلر کے پاس کم ہو لو پرائیس پہ لگا ہو ٹھیک ہے اور ایمازون پہ اس کی پرائیس ہائے ہو ٹھیک ہے مثال کے دور پہ ریٹیلر پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے چار ڈالر آپ نے ایمازون پہ جا کے اسی پرادکٹ کو دیکھا تو پتا چلتا ہے یہ تو اٹھارہ ڈالر کی لگی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہو یار اگلا کام کیا ہوتا ہے یہاں پر ہم نے جو اپنی پرچیز کرنی ہوتی ہے وہ کسے کرنی ہوتی ہے ریٹیلر سے یہ میں آپ کو فرق ساتھ ست پتائی جا رہا ہوں آر بیٹراج کے ساتھ ہم ڈاپ شپنگ پہ آتے ہیں ڈاپ شپنگ میں ایمازون کہتا ہے کہ بھائی آپ ریٹیلر سے بائی نہیں کر سکتے لیکن زیادہ تر سے بائی کرتے ہیں اب آپ کہو گے کہ سر اگر ڈاپ شپنگ کے لیے یہ پولیسی ہے کہ ہم ریٹیلر سے بائی نہیں کر سکتے تو آر بیٹراج میں ہم ریٹیلر سے بائی کر کے ایمازون کی پولیسی تو نہیں وائلٹ کرے تو میرا جواب ہے نہیں کیوں ایمازون آپ کو بتاتا ہے کہ ریٹیلر سے آپ نے بائی اس لیے نہیں کرنا کیونکہ ریٹیلر جب شپ کرتا ہے تو وہ اپنی پیکنگ میں شپ کرتا ہے اب جسٹ امیجن اگر آپ ایک بائیر آپ گئے سپیشل ایمازون پہ جا کے آپ کو ایمازون پہ ٹرسٹ ہے کہ یار یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے تو مجھے یہاں سے پروڈٹ خرید نہیں چاہے مجھے دو ڈالر مہنگی مل دے والمارٹ پہ دو ڈالر سستی لگی بھی ایمازون پہ دو ڈالر مہنگی لگے 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 مجھے ایمازون پہ ٹرسٹ ہے تو میں جاؤں گا ایمازون سے وہ پروڈٹ خرید لوں گا پتہ چلے جب میرے گھر آئے اور اس کے اوپر تو والمارٹ کی پیکنگ ہو تو میں کہوں گا یار میں پاگل ہوں میں نے ایمازون سے خرید دی ہے میں والمارٹ سے کیوں نہ خرید لیتا اگر اس بندے نے بھی میجھے والمارٹ سے شپ کرنی تھی وہ کیا کرے گا وہ ایمازون کو کمپلین کرے گا کہ بھائی یہ اور ایمازون کا جو بائر آنے ایمازون کے لیے وہ انتہائی قیمتی ہے کیوں وہ ایک سپیشل کیٹگری ہے جو جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ وہ ایمازون پر ٹرسٹ کرتے ہیں اب کسی اور پیکنگ میں اگر پروڈکٹ مل گئی تو کسٹمر کا ٹرسٹ ختم ہو گیا اور ایمازون یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مارکٹ میں یہ ہوا نکل جائے کہ ایمازون پر جتنی پروڈکٹس لگی ہیں وہ تو فیک ہیں کوئی کہاں سے آ رہی ہو دی کوئی کہاں سے آ رہی ہوتی ہے یہ وہ وجہ جس کی وجہ سے ایمازون آپ کو منع کرتا ہے کہ بھائی یہ گام نہیں کرنا بہت سارے بلکہ اٹی پرسنٹ پاکستان سے جتنے کاؤنٹ ہیں وہ اسی وجہ سے سسپینڈ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اب وہ رین سٹیڈ بھی نہیں کر رہا اور بھی وجہ آتا ہے بٹ مین وجہ ریٹیل لگا کوئی بائی جن سیمس کلپ سے اٹھا کے بیچ رہے ہیں کوئی والمارٹ سے بیچ رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ یا کیا پیکنگ کا ایسیو تو نہیں آ رہا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں آہ آر بیٹراج پر واپس ریٹیل لر سے جب ہم بائے کرتے ہیں نا تو یہاں پر جو ہمارا فلفلمنٹ میتھرڈ ہے نا وہ ہوتا ہے ایف بی اے ڈراب شپنگ کے اندر ہمارا جو میتھرڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایف بی ایم آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ایف بی اور ایف بی ایم کا کانسپ پتہ ہوگا بے شمار ویڈیوز بنا چکا ہوں میں اس لیکچر کو زیادہ بورنگ نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پہلے پتہ ہو نہیں پتہ جا کے پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں آپ کو ایف بی اور ایف بی ایم کا کانسپ کلیر ہو جائے گا ایف بی اے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ریٹیلر سے پرچیس کی ہم نے دیکھا یار یہ چار ڈالر کی پروڈک لگی بھی ہے فار ایزامپل کوئی پرموشن چل رہی ہے وارٹ ایور اور ہمیں آپشن مل رہتی ہے کہ ہم یہاں سے ٹوئنٹی یونٹس پرچیس کر سکتے ہیں ہم نے اس کے ٹوئنٹی یونٹس پرچیس کر لیے پرچیس کرنے کے بعد اب ہمارے پاس آپشن ہے اگر میں خود وہاں پہ رہتا ہوں تو میں خود جا کے تیل آر بیٹراج لیکن اگر میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور میں اسے آن لائن پرچیس کر کے کسی ویرہوس میں بجوار ہوں تو اس کو آن لائن آر بیٹراج کہتے ہیں فرق صرف دونوں میں یہ ہے اگر میں وہاں پہ رہتا ہوں اور مجھے پتا کہ یار میں آیا ہوں والمارٹ پہ یہاں پر یہ چیز لگی ہے میں نے ایمازون پہ دیکھا کہ ایمازون پہ مہنگی لگی ہویا چلو یار بیس یونٹ اس کے اٹھا لو میں کیا کروں گا میں بیس یونٹ اٹھاؤں گا اپنے گھر لے آنگا اب گھر لا کے میں اس کو پیک کروں گا اس کی لیبلنگ کروں گا اور اس کے بعد اس کو کیا کر دوں گا ایف بی اے کر دوں گا اب ایمازون کی ذمہ داری ہے کسٹمر کو ڈیلیور کرنا بلکہ جس طرح پرائیویل لیبل کے اندر ہم کرتے ہیں جس طرح ہول سیل کے اندر کرتے ہیں اب اس سے آگے والا ہمارا کام نہیں ہے ہم ٹینشن فری ہو گئے ہیں لیکن چونکہ یہ قوانٹیٹی بڑی لو ہوتی ہے تو ہمیں اس طرح کی پروڈکس ٹھونڈتے رہنا پڑتا ہے اس میں ہمارا زیادہ ٹائم انویسٹ ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ پہ اس کے کریٹیریاز ہیں آنے والی لیکچرز میں ہم بقاعدہ سکھیں گے کہ پروڈکس کیسے نکالنی ہے تگڑی پروڈکس کیسے نکالنی ہے کون سے ٹولز ہیں مینولی کیسے نکال سکتے ہیں سو اس میں جو ہماری فائٹ ہے نا وہ ہماری ہے کہ ہم نے ایسی پروڈکس نکالنی ہے جس میں یہ ڈیفرنس ایک ڈیفرنس کیوں ڈیفرنس کیوں ڈیفرنس کیوں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈیفرنس کیوں زیادہ ہونا چاہیے ابھی صرف کانسپٹ کلیر کرنا ہے کہ بھائی اس میں ہم نے ریٹیلر سے خریدا اپنے پاس لے آئے اگر ہم فیزیکل ہم موجود ہیں خود جا کے لے آئے پیک کیا لیبل کیا اور ایمازون کے ویراؤس میں شپ کر دیا شپنگ پلان کیسے بنانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں کیسے بھیجنا ہے بتاؤں گا دوسری اپشن یہ ہے کہ آپ آن لائن آر بیٹراج کر رہے ہو پاکستان میں بیٹھے ہو چونکہ یہاں پر سارے لوگوں نے کرنا ہے آن لائن آر بیٹراج چونکہ وہاں کوئی جانے والا تو ہے نہیں انہوں نے اپنے اینڈیویجل اکاؤنٹ سائن اپ کیا اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا آن لائن مثال دے رہا ہوں اس کو آپ نے حتمی نہیں لے والمارٹ سے چار ڈالر کی چیز خریدی انہیں فری شپنگ مل گی اب انہوں نے کیا کیا ایک سری پی ایل ہائر کیا سری پی ایل کہتے ہیں تھرڈ پارٹی لوجسٹک ایک ایسا بندہ جس کا ویر آوس پڑا ہوگا اور وہ آپ کو سرویسز دیتا ہے آپ نے ریٹیلر سے پرچیز کیا سری پی ایل کو دے دیا آپ نے یہ بیس یونٹ کس کے پاس بیج دیا سری پی ایل کو اس نے آپ سے تھوڑا سا چارج کیا چارج کرنے کے بعد ذہری بات ہے اس نے لیبل پرنٹ کرنے پیک کرنا پہلے یہ جو کام آپ خود کر رہے تھے نارمل آر بیٹراج میں جس کو ریٹیل آر بیٹراج بھی کہتے ہیں اس میں آپ یہ کام خود کر رہے تھے یہاں پر آپ تھوڑی سی کاسٹ بڑھے گی کیونکہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہو آپ کو ایک وہاں کا لوکل ویر آوس والا بندہ چاہیے سری پی ایل چاہیے جو کہ آپ کے لیے کیا کرے پیک کرے لیبل کرے اور اس کے بعد شپ کرے کہاں پر ایمازون کے ویر آوس پہ ہمیں کیسے پتہ جلتا ہے ایمازون کا ویر آوس کام پر ہے اتنا بڑا ایر کا تو اس کا طریقہ کر رہی ہوتا ہے جب ہم شپنگ پلان بناتے ہیں تو وہاں ایمازون ہمیں ایلوکیٹ کر دیتا کہ یہ تمہارا بھائی ویر آوس ہے وہ جب ہم شپنگ پلان پہ جائیں گے انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل سے دیکھیں گے ابھی آپ کا کونسپٹ کلیر ہے تھری پیل کو بھیجا تھری پیل نے یہ سارا کام کیا اور اس کے بعد ایمازون کے ویر آوس میں بھیج گیا اور اگلا کام سٹارٹ ہو گیا آن لائن آر بیٹراج میں پروفٹ مارجن ایس کمپیر ٹو ریٹیل آر بیٹراج یعنی کہ آپ خود گئے ہو گاڑی ڈرائیب کر کے والمارٹ سے چیز اٹھائی اور جا کے لے آئے زیادہ ہوتا ہے بینفٹ ہوتا ہے پروفٹ مارجن اس میں زیادہ ہوتا ہے ریٹیل آر بیٹراج میں اون این آر بیٹراج میں تھوڑا سا کام ہوتا ہے کیوں بیج میں یہ بندہ آگیا آپ کا تھوڑا سا پیسے لینے کے لیے بھائٹس فائن تھوڑا بہت تو آپ کو کرنا ہے سو اب امید ہے کہ آر بیٹراج اور ڈراب شپنگ کے اندر آپ کا کونسپٹ کلیر ہے ڈراب شپنگ میں کیا لوگ غلطی کیا کرے ہیں ریٹیلر سے خرید کے ڈریکٹ کسٹمر کو دے دیتے ہیں جبکہ ایمازون کہتا بھائی ریٹیلر سے نہیں بھائی کرنا ہے ایمازون کہتا ہے کہ بھائی آپ کولسیلر ڈھوڑو اور ان سے خرید کے آپ بے شک ڈریکٹ کسٹمر کو بھیجو کیوں پیکنگ آپ نے ایمازون کی ڈراب شپنگ پولیسی وائلیشن نہیں کرنی اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے ہولسیل اس کو بھی تھوڑا سا کوکلی دیکھ لیتے ہیں ہولسیل کے اندر ہم دونوں موڈلز پہ کام کر سکتے ہیں ایف بی اے بھی کر سکتے ہیں ایف بی ایم بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ فائدہ مد ٹینشن فری ہوتا ہے ایف بی اے تو اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہولسیل ایف بی اے کا ورڈ مارکٹ میں مشہور ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس کمپنی ریکوائر ہے آپ کے پاس ویب سیٹ ہونی چاہیے پھر آپ برینڈ سے یا ہولسیلر سے رابطہ کرتے ہو ان سے اپروول لیتے ہو اپروول لینے کے بعد وہ آپ کو انونٹری دیتے ہیں اور آپ کے بحاف پہ انونٹری کہاں بھی دیتے ہیں ایف بی اے میں فائدہ ہر بزنس کے ہیں نقصان ہر بزنس کے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بزنس ہمیں سوٹ کرتا ہے پاکستانیوں کے لیے پاکستانیوں نے ڈاپ شپنگ کی انفورچنیٹلی انہوں نے غلط طریقے سے کی کسی نے انہیں پالیسیز کے بارے میں نہیں بتایا جس کے بارے میں بار بار سب کو بتاتا تھا کہ امازون کی پالیسی جا کے پڑھو کہ وہ ڈاپ شپنگ پالیسی ہے کیا سو اس میں پرودک چلی جاتی ہے امازون کے ویرہاؤس میں نہ آپ کو فیک ٹریکنگ آئی ڈیز ڈالنے ہیں نہ آپ کو مینیپولیٹ کرنا ہے نہ آپ کو اس چیز کی ٹینشن ہے کہ جس سے میں نے خرید کے کسٹمر کو بھیجنا تھا اب اس سپلائر جو ہے وہ آؤٹ آف سٹاک ہو گیا کیوں انونٹری ہم نے خرید کیا آرڈی ہے اب بھی یہ کر دیا ہم ٹینشن فری ہو گئے ہیں اس میں ٹینشن نہیں ہے کوئی سوال ان تینوں بزنس موڈل سے ریٹیڈ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں آکے پوچھ سکتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا اکاؤنٹ ہمارے لیے بہتر ہے آن لائن یا ریٹریل آرڈیٹراج کرنے کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا کوئی کوئی سوال نیچے کمنٹ سیکشن میں آکے آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہماری پیٹ پرنگز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر ہے پرائیویٹ لیبل ڈراب شپنگ گول سیل آرڈیٹراج ایفیلیٹ مارکٹنگ چائنیز لینگویج پھر اس کے لابہ بلوک چین ویب 3.0 جو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں ساری تفصیلات نیچے نمبر میں ابھی کال کریں اور اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اپنا بہت سارا کہہ رکھے گا پاکستان زندہ بار